کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اکرہ بسم رب بکل لذی خلق تو جب آپ مقاتب لکھا کرتے تھے خدود لکھا کرتے تھے تو آپ جو ہے لکھتے تھے اکرہ بسمکہ بسمک اللہ ما شروع میں بسم اللہ تو نازل نہیں ہوئی تھی تو بسم اللہ نازل ہونے سے پہلے آپ صرف اتنا جو سے لکھا کرتے تھے اکرہ بسمک اللہ ما پھر جب یالی آیت نازل ہوئی سورہ حوت کی 41 آیت بسم اللہ مجریحا و مرساہا تو آپ پوری بسم اللہ لکھنے لگے مقاتب میں اس کے ساتھ یعنی جب بسم اللہ مجریحا و مرساہا نازل ہوئی تو پھر آپ مقاتب کے اوپر بسم اللہ لکھنے لگے اور اس کے بعد سورہ عصرہ نازل ہوئی قُلِدْ اللَّهَ عَوِدْ الرَّحْمَان تو آپ نے اتنا لکھنا شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن پھر جب یالی آیت نازل ہوئی انہوں من سلیمانا و انہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ نے جو ہے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھا ہے ٹھیک ہے یہ سننے ابو داؤٹ کی روایت ہے سہے ہی ہاں